جنات فراور تیسلہ سکتے ہیں کیا آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت پاندھ ہے The mobile set is off آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت پاندھ ہے جنات تھوڑ تیز نہیں چلا سکتے آپ ہمیں تیز چلو بھائی تب کیوں آپ کا مہر بند کیے ہو دوں آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت پاندھ ہے بس پلک جا پکتے ہی آپ گھر میں ہوں گی اس قرآن کے صدقے میں خدا کی مرضی ہو بیٹا میرے خیال میں اب کافی ہے اب ہم باہر چلتے ہیں امی جانا آپ کو امام رضا کی زمانت میں دیتے ہیں جاؤ بیٹا جاؤ خدا حافظ خدا حافظ ٹھیک ہے اب ہم بھی چلتے ہیں آپ کے آس پاس کو سناٹا کرنا زیادہ بہتر ہے خدا حافظ دونوں کا خیال رکھئے گا رسول صاحب انشاءاللہ آپ کے دیرے سایہ خدا حافظ رسول صاحب جی میری باتوں کو نہ بھولیے گا انشاءاللہ گھر پر ملخاط ہوتی ہے وہیں پر گفتگو ہوگی خدا حافظ خدا حافظ آرے پا 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 یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں اٹھو بیٹا دوانا بی پی لوگ یہاں روزہ جو رکھتی ہو میں نے بھی بغیر سہری کے روزہ رکھ لیا اٹھو جلدی چلتی ہو جلدی چلو یہاں سے نہیں میں رکنا چاہتی ہوں آرے پیٹا جلدی چلو میرا بھی حال تو دیکھو روزہ رکھ لیا ہے میں نے جلدی کرو بیری بیٹی بغیر سہری کے میں نے روزہ رکھ لیا ہے دونوں کی طیبیت خراب ہو جائے گی شریفہ تم نہیں جانتی میں کتنا خوش ہوں کہ میرا دل تمہیں مل رہا ہے ایسے کم از کم سوچ تا سکتا ہوں کہ مجھے معاف کر دوگی کیا تمہیں یقین ہے آجی میں نے اس کا دل توڑا ہے اب جب میرا قلب سے زندہ رہے گی امید کر سکتا ہوں مجھے معاف کر دے گی لیکن بھولنا نہیں آجی نہ شریفہ جانتی ہے کس کا قلب لے رہی ہے اور نہ تمہارے بچے شریفہ کو پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ تم سے کیا رشتہ داری ہے ہاں بھئی کاش تم کچھ کر سکتے کہ خسرو سمجھ جاتا کہ جس کی تلاش میں ہے یہ ہے مجھے جن کاموں کی اجازت تھی وہ میں کر چکا ہوں آجی اس کے اسباب فرام کیے وہ کاغذات تمہارے داماد میں چھپائے تھے وہ تمہارے بچوں تک پہنچے بہت شکریہ لانت ہو اس قسمت پہ اس پہلے والے کو ہی پہنچا آدوسر میں بے خیر بنتا ہے کہ یہ ہی مطلب ہوگا بابا کیوں اتنی جلدی کر رہے ہیں تم بتا سکتی ہو کیوں دوڑے تھے وہ لڑکے اے جی اے ساسان کیا تم اپنا موبائل واپس لینا ضروری تھا تمہیں کتنے لوگوں نے پوچھا کہ کہاں رہ گیا ساسان نہیں شاید تمہارا تو بس ایسا لگتا ہے آبیٹا جلدی ہو ساسان آگیا تمہارے تمام کاؤزاد لے کر امید ہے کہ وہ اپنا کام جانتا ہو تم کو بھی ایک بات جاننا چاہیے آجی اگر تمہارے بچے شریفہ کو پہچان بھی لیں اور اس کے تمام حق کو حقوق ادا بھی کر دیں تو خود یہ شریفہ فیصلہ کریں گی کہ وہ تمہیں مات کریں یا مات نہ کریں موسیقی موسیقی مہتب یہ وہی کاغذر جو ہم ڈھونڈ رہے تھے وہی کاغذر جو نماز خانے میں تھے تو نہیں سب کہاں سے ملے بابا کے کمرے میں تھے ایک فریم کی پیچھے دیکھو مہتب اس میں لکھا ہے کہ نانجان نے کیا وسیعت کی تھی اور کس کے مقروض ہیں پچھلے وسیعت نامے میں یاد ہے کچھ میں نہیں تھا اس میں مطلب ضرور وہ وسیعت نامے جالی رہا ہوگا ساسان یہ ناموں کے انہیں میں نانجان کی بات یاد کر سکتا ہوں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی ایک اور بیوی ہے جس کا نام شریفہ ہے ہے وہ دوسرے پیچھ پر دیکھو اب صرف ایک بات رہ جاتی ہے وہ یہ کہ میں کیسے سب سے کہوں اگر امی سے کہوں کہ بابا نے ایسا کام کیا ہے تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گی اور اگر نانجان سے ان حالات میں بتاتا ہوں تو ان کے شوہر کے ایک اور بیوی تھی تو ان کا حال بھی امنک طرح ہو جائے گا شریفہ سلطانی ساسان دادی جان یہ نام مستقل لیا کرتی تھی شریفہ سلطانی دوکٹر نیزاد کی ماں کا نام ہے یقین کرو ساسان میں نے خود اپنے کانوں سے سنے یہ کیسے سب ان کے لئے میں نے خود سنے تمہیں یقین نہیں کہ جا کر دیکھو ٹھیک ہے چلو مان لیتے ہیں ان کا نام بھی بھی رہو یہ بھی شریفہ وہ بھی شریفہ لیکن ایک بات ہیتی ہے اور یہ کہ تم کہہ رہی ہے وہ دوکٹر نیزاد کی ماں ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے شوہر کا نام نیزاد رہا ہوگا ساسان کسی بھی صورت میں ہمیں یہ آپریشن رکھانے لیکن کیوں اس لئے کہ اگر یہ خط وہی دارجان کا وسیعت نامہ ہو اور وہی قرض جو ہمیں بتانا چاہ رہتے تو ہمیں ان کی طرف سے معافی مانگنے ہوگی لیکن مہتاب اس میں فرق کیا ہے اہم تو یہ ہے اہم کیا ہے ساسان اگر یہ شریفہ وہی ڈاکٹر نیزاد کی ماں ہو اگر خدا نہ خاصا ان کو آپریشن میں کچھ ہو جائے تو کیا کریں گے مہتاب ہم صرف اس وجہ سے کہ دونوں کا نام شریفہ ہے تو یہ نہیں کہہ سبتے نا ٹھیک ہے تو پھر ہمیں مطمئن ہونا پڑے تو چلو یہ خسر مامو دکھاتے ہیں نہیں بابا کو نہیں کیوں لیکن کم سے کم ان کو جاننا چاہیے مجھے شک ہے کہ ان کو اس بات کی خبر نہ ہو مطلب کیا ہے مطلب خسر مامو بھی مطمئن تو نہیں ہے اس آسان لیکن مجھے شک ہے کہ تمہارے بابا نے بابا کو سب کچھ بتا دیا یہ کہ دادا جان کی دوسری بیوی تھی یہ وسیعت نامہ اس لئے وہ اتنا ناراض اور پریشان تھے اور ٹھیک سے بات نہیں کر لیتے لیکن اگر خسر مامو نے اس سے دیکھی ہوں تو کیوں کسی اور سے اس بارے میں بات نہیں کی چاہد اس لئے کہ دادا جان نے اس میں لکھا ہے کہ دادی کو اس بات کی کوئی خبر نہیں ہونی چاہیے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کچھ تو کرنا چاہیے کہو تو کہو تو امیس بات کریں نہیں ساسا یہ بات انہی سے کہنی چاہیے جسے دادا جان نے کہا ہے اصل میں مامو جان جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان میں اس بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا نہیں پتا کہ خود بابا جان کی ایسی وسیعت تھی بھی یا نہیں دہرال میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر تم لوگوں نے ان کے لئے کوئی جگہ مقرر نہیں کی ہو تو میں نے خود ایک جگہ کا اندزام کی رہے فتح کو وہاں لے جا سکتے ہیں معاف کیجئے گا میں آپ کا تھوڑا بخ لے سکتا ہوں کیا پتے بٹا سب خیریت تو ہے نا یہاں صرف ایک سوال ہے کہیں چلے مامو ٹھیک ہے چلے کوئی بات نہیں منوچر منوچر یہ منوچر کہاں چلے گئے سیما ستارا تھوڑی بے چین تھی وہ گاڑی میں لے گئی اسے میری خدا یہ نا ملکن ہے مطلب فتح آفاق سے شادی سے پہلے ایک اور شادی کر چکے تھے ناموکن مامو آپ تو ان کی دستخط اور رائٹنگ کو پہچانتے ہی ہیں دستخط اور رائٹنگ کو تو پہچانتا ہوں لیکن ان کو بھی ٹھیک سے جانتا ہوں فتح ایسے انسان نہیں تھے اصل میں اس بات کا جاننا میرے مرنے کے بعد بہت ضروری ہے اچھا ٹھیک ہے جاؤ اپنے مرنے کے بعد بتانا یہ بات بہت اہم ہے آفاق کو بھی پتا نہیں ہے کیا ہے آجی آج تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا شاید چونکہ ان کو طلاق دے چکے تھے کچھ نہ کہاو شادی کی تاریخ تو آفاق کے ساتھ شادی سے پہلے کی ہے اور طلاق کی تاریخ شادی کے بعد کی مطلب پہلے شادی کر چکے تھے پھر آفاق سے شادی کی ہے اور پھر اس کو طلاق دی ہے نہیں ناممکن ہے فتح تم کو یہ چیزیں کہاں سے مینے ہیں مامو یہ اہم نہیں کہ ہمیں یہ کیسے اور کہاں مینے ہیں لیکن مجھے یقین ہے یہ وہ چیزیں جو دادا آپ سے کہنا چاہ رہے تھے کہ اس ادا کر رہے ہیں لیکن آپ وادہ کریں کہ آفاق سے کچھ نہیں کہیں گے میں اس وقت کیا کر سکتا ہوں مجھے اب بھی یقین نہیں ہو رہا ہے یہ خط شریفہ اور یہ سب مامو مہتاب کہہ رہی ہے کہ شریفہ بھو جانتی ہے مطلب سمجھتی کیوں نے جانتی ہے تم جانتی ہو جی پہچانتی ہوں شریفہ سلطانی آپ بھی انہیں پہچانتی ہیں میں نہیں یہ شریفہ کون ہے جسے میں پہچانتا ہوں شریفہ سلطانی دوکٹر نگزاد کی ماں مامو کیا آپ دوکٹر نگزاد کی ملدہ کا نام جانتے ہیں سہر آپ کی والدہ ان کا نام بھی شریفہ سلطانی ہے اگر ان کا نام شریفہ سلطانی ہے تو رہے کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہی ہو کہ وہ عورت وہی ہے لگتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو وہ سہراب کی ماں ہے میرے دوست کی میں اپنے دوست کو اچھی طرح جانتا ہوں اس کا باپ مر چکا ہے ایک ایکسیڈینٹ میں اگر ایسا نہ ہوا تو شاید آپ سے ایسے کہاو بس کرو بھی مہتاب بیٹا سہراب کیوں مجھ سے جھوٹ بولے گا کہ اس کا باپ ایکسیڈینٹ میں مارا گیا شاید انہوں نے سہراب کی بابا سے شادی کرنے سے پہلے دائجانس شادی کیوں شاید دائجان سے طلاق لینے کے بعد کسی نے اگر ایسا صاحب سے شادی کی یہ تو ان سے پوچھ سکتے ہیں لیکن بیٹا شاید اور ممکن سے تو کسی کی عزت سے کھلوار نہیں کیا جا سکتا پہلے دیکھنا ہوگا کہ یہ خط اصل بھی ہے کہ نہیں مہم مجھے یقین ہے یہ وہی چیزیں جو دادا آپ کو دکھانا چاہتے تھے آپ ہی دن تو کہاں تھے کہ وہ نماز کے درمیان آپ سے بات کرنے آئے تھے صاحب صاحب نے بھی انہیں دیکھا ہے کہ کہہ رہے تھے میں شادی شدہ تھا اس کا نام شریفہ تھا اس کا ایڈریس میں انہوں نے حیث آسان کو دیا تھا پریز مامو اب جب شریفہ ہمارے سامنے موجود ہے تو کیوں نہیں آپ حقیقت جانا چاہتے لیکن کیسے میں جا کر اپنے دوست اور آپ سے اپنے دوست سے کہوں کہ تمہاری ماں ایک زمانے میں میرے بہنوئی کی بیوی رہ چکی ہے کیا یہ ممکن ہے ہم ان کے سسور سے تو پوچھ سکتے ہیں استغفراللہ کیوں تم لوگ آخر کسی کی عزت کے بارے میں نہیں سوچتے خود فتح کی عزت کے بارے میں سوچو مامو ان کی آخرت زیادہ ہے میں یا عزت دادہ نا آپ سب مدد مانگی ہے آپ ان کی مدد نہیں کریں گے شاید آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں حاضر خدمت ہوں میں شاید آپ یہ سوچیں کہ ان حالات میں یہ کیسا سوال کر رہا ہوں لیکن اس کا جواب میرے لیم ہوتا ہے کوئی بات نہیں بغیر کوئی تقنب آپ اپنی بات کہیے حصل میں بات سوڑا آپ کے بارے میں ہے یا یوں کہوں ان کی والدہ کے بارے میں جی کچھ غلط تصور نہ کیجئے گا حصل میں اگر بہت ضروری نہ ہوتا ہے تو ہرگز نہ پوچھتا نہیں آپ فرمائیے میں حاضر ہوں بات کیا ہے حصل میں میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مہترامہ نے سوڑا آپ کے والد سے شادی سے پہلے کوئی دوسری شادی کی تھی نہیں انہوں نے صرف ایک ہی بار شادی کی ہے لیکن معاف کیجئے گا آپ کیوں یہ سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں کچھ نہیں تو پھر ایک غلط فہمی ہوئی ہے معاف کیجئے گا ایک بہت اہم مسئلہ تھا جو میں آپ ہی سے پوچھ سکتا تھا اور ہاں میری گزارش ہے کہ یہ گفتگو صرف میرے اور آپ کے درمیان نہیں رہنی چاہیے شکریہ ایک منٹ اصلی بات کیا ہے میری گزارش ہے کہ مجھ سے حقیقیت بیان کیجئے میں نے عرض تو کیا صرف ایک غلط فہمی تھی اب جب سن لیا کہ انہوں نے صرف ایک بار شادی کی ہے تو مجھے اب سکون مل گیا اور اس کا تعلق ان سے نہیں چلی آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا تعلق ان سے ہے اصل بات کیا ہے لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ کیسے کہوں اصل میں اخلاقاً اس سے زیادہ نہیں کچھ کہہ سکتا لیکن ایک منٹ ایک مسئلہ ہے جس کا تعلق آپ کی بات سے ہو سکتا ہے اسی موضوع کے بارے میں میری خواہش ہے کہ اس سے زیادہ مجھ سے کچھ نہ پوچھئے صرف بتائی بات کیا ہے آپ بیان کیجئے بات کیا ہے تو پھر یہ بات ہمارے درمیان رہنا چاہیے اصل میں میری بین کو بھی اس کی تلا نہیں ہے ہمیں بھی جلدی ہی پتا چلا ہے کہ حاجی فتہ کی پہلے بھی شادی ہو چکی تھی جن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا کوئی خاتون یہ ان کا آئیڈنٹی کارڈ ہے جس میں ان کی اہلیہ کا نام شریفہ درج ہے البتہ مجھے علم تھا کہ ان کے شوہر ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے ہیں لیکن اس بات سے مجھے مطمئن ہونا تھا کہ انہوں نے بھی دوسری شادی کی تھی کہ نہیں رسول صاحب کیا کوئی بات ہے جو مجھ سے نہ کہی ہو اصل میں اصل میں کل رات انہوں نے ایک بات مجھ سے کہی ہے میں سمجھتا ہوں اس کا اس موضوع سے تعلق ہے لیکن جب تک اتمنان نہ ہو تو کچھ نہیں کہا جا سکتا رسول صاحب مجھے اس سوال کا جواب اسی وقت چاہیے لیکن اس وقت تو ان کا آپریشن ہونے والا ہے اگر اجازت دیں تو آپریشن کے بعد میں حاضر خدمت ہوں یہ خط ملاحظہ فرمائے اس خط اور آئیڈنٹی کارٹ کے علاوہ ان کی پہلے بیوی سے صرف یہی ثبوت ہمارے پاس ہے خندہ کے واسطے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ محترمہ وہی ہماری ممشدہ ہیں تو ہماری مدد کیجئے مصروف لگ رہے ہیں ڈسٹرپ تو نہیں کیا نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم آپ کی ہمشیرہ کے بارے میں گفتو کر رہے تھے کہ وہ کل رات مل نہیں پائیں اور اپنی بات کو آپ کی والدہ سے کہہ نہیں پائے میں نے سوچا شاید انہوں نے آپ سے خود ہی گفتو کی ہوگی کیوں جی جی اتفاق سے میں نے بھی امی سے بات کی ان کی خواہش بھی ضرور سرانکھوں پر آپ رشد تک ٹائم ہیں کی تقریباً ایک گھنٹے میں اتفاق سے میں ان کے ڈاکٹر ہی کے پاس جا رہا تھا کچھ بات نہیں کرنی تھی مجھے بھی حاجی فتح کے آخری دیدار کے لیے جانا تھا سمجھ سکتا ہوں شاید اب واجب ہو گیا ہے کہ ایک چکر گھر کا لگا لیں سادک سادک شریفہ کے بارے پہ جان گیا سب کچھ آفاق سے کرنے آیا ہے نہیں آجی وہ تم سے بات کرنے آیا ہے میرے ساتھ کیا کیا تم نے میرے ساتھ کیا کیا تم نے سادک اب زیادہ وقت نہیں ہے اس نمک روٹی کا باس ہے جب ہم نے ساتھ کھایا سب کچھ آفاق سے کہہ دو موسیقا موسیقا رب موسیقا 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 موسیقی 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 پوچھو بٹا اگر انسان کوئی ایسا کام کرے جو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن مجبور رہا ہو تو کیا وہ جہنم میں جائے گا جہنم کیا ہے جنت کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے کون ادھر سے واپس آیا ہے جس نے بتایا جہنم ہے یا نہیں ہے بابا میں بلکل سیریس ہوں میں بھی تو سیریس ہوں بٹا خدا کے واسطے یہ سب چیزیں مجھ سے نہ پوچھو جاؤ اپنے دنیا کے ٹیچر سے یہ سب پوچھنا ہیلو جی ہاں ہاں بلو سیماں بلو کیا بات ہے کچھ نہیں ستار لے کے باہر آیا تھا کہ ذرا سا ہوا پتل جائے میری بچی مہاں پریشان ہو رہی تھی اچھا ٹھیک ہے تو میں ستاروں کے گھر پہنچا کر واپس آتا ہوں جلدی ٹھیک ہے اچھا خدا حافظ چلو بیٹا بابا میں ٹھیک ہوں چلو بیٹا جانتا ہوں ٹھیک ہو اٹھو اٹھو اس وقت بی 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 لو ہے تمہیں کچھ خبر بھی نہیں ہے اٹھو میری بیٹی چلو میری گوڑیا راستے میں جوز بھی پی لاؤں گا تم تو روزہ بابا اب مجھ سے کچھ کہیے گا ابھی کے نہیں صادق صاحب نے آپ سے کیا کہا ہے کچھ نہ پوچھو رانا فیل ہر کچھ نہ پوچھو مطلب کیا ہے اب جب انہیں آپریشن تھیٹر میں لے جایا جا رہا ہے ہمیں ہسپرل چھوڑ کر نکلنا چاہیے اور اپنے گھر جانا چاہیے خدا کے واسے مجھ سے بھی تو کچھ کہیے پہلے گھر پہنچنے دو مجھے مطمئن ہو جانے دو تب کس چیز سے مطمئن ہونا ہے بس تم اپنی گاڑی چلاو کیا ہوا خسرو یہ لوگ ایک بھائیے کہاں چلے گئے کیا باتا شاید ڈاکٹر کی والدہ سے مل لے گئے ہیں آپریشن کے وقت قریب ہے نا اب تم لوگ مجھے کچھ بتاؤ گے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے تم نے صادق مامو سے کیا کہا ہے رسول صاحب کہا گئے ہاں مہتاب اب کچھ بولو گی کہ نہیں امی خدا کے واسے بس بھی کریں کسرو بیٹا تم نے شکایت اپنی واپس لی ہے نہیں اوہ امی جانا بھول گیا چلے جاؤں گا ابھی جاؤ اسی وقت ابھی؟ ارے اس وقت اسے ممکن ہے امی کیوں بھی یا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اس کی وجہ بھی بتا چکی ہو ٹھیک ہے پہلی فرصت میں چلے جاؤں گا میں تو تیار ہوں میں نے واحدہ بھی کیا آپ سے لیکن اس وقت نہیں بیٹا تمہارے باپ کو لے جانے سے پہلے تم جاؤ گے شکایت واپس لوگی اور واپس آوگی لیکن امی جانا بھی اگر تم نہیں جا سکتے تو میں جاتا ٹھیک ہے اگر آپ کا اسرار ہے تو میں اسی وقت چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے جا آپ چلتے ممانی چان کچھ ہوا ہے کیا نہیں کیوں بیٹا صرف میں تاب اور ساسان سادک سے بات کر رہے تھے بات کر رہے تھے ممانی چاہیتا ممانی چاہیتا موسیقی آپریشن کی ٹیم تیار ہو گئی ہے جی ڈاکٹر آپریشن روم ریڈی ہے ڈاکٹر آسیخ پہ آ چکے ہیں میرے خیال میں پندرہ مجھٹ میں مریض کو بھی یہاں لیتے آئیں گے بیٹا لانا ایک کام کرو جاؤ چھپکے سے صادق صاحب کو یہاں بلالا مجھے ضروری کام ہے چھپکے سے کیوں یہ سب کیا ہو رہا ہے بابا چاند مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں کچھ نہیں چھپا رہا ہوں تم یہ کام جو کہہ رہا ہوں کرو بیٹا جلدی جاؤ دیر نہ لگاؤ ٹھیک ہے جاؤ بیٹا کیا ہوا آپ نے صحیح سوچا تھا مطلب یہی کہ شریفہ حجی کی بیوی تھی جی جی لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ شریفہ نے سہراب کے والد کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کی تھی آپ بھی کہتا ہوں مطلب سہراب حاجی فتحہ کا بیٹا ہے جی مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے حاجی مطلب فتحہ نے شریفہ کو طلاق دی اور اتنے برسوں میں کبھی بچے کے بارے میں سوچا بھی نہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی ہے جب حاجی فتحہ نے شریفہ کو طلاق دیا تھا تو نہیں جانتا تھا کہ وہ حاملہ ہے یہ بات کل خود شریفہ میڈم نے مجھ سے کہی تھی دیکھئے میں تو نہیں جانتا کہ کیوں حاجی نے شریفہ کو طلاق دی یہ وسیعت کیوں لکھی ہے کیوں اپنے کو مقروض سمجھتے ہیں کیوں ان کی روح عذاب میں ہے خلاص یہ کہ اس کہانی میں کئی پہلوں نے جو میں نہیں جانتا لیکن جو چیز سب سے اہم ہے یہ ہے کہ اس وقت کیسے شریفہ سے معافی کی گزارش کی جائے نہیں نہیں صادق صاحب میں اس وقت شریفہ صاحبہ سے اس چیز کی خواہش نہیں کر سکتا ہوں حاجی کے سوراب سے کہتے ہیں کہ جا کر اپنے باپ کیلئے معافی طلب کریں شریفہ صاحبہ نے زندگی بھر سوراب سے اس کے باپ کو چھپائے رکھا ہے اور اس وقت بھی مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ جب تک زندہ ہوں میں یہ بات سوراب سے چھپائے رکھوں حاجی حاجی فتح کی روح اس وقت عظام میں گرفتار ہے شاید آپ کو یقین نہ ہو اسی دوران برین ہمبرش کے بعد اپنے نواسے اور میرے سامنے بھی ظاہر ہوئے ہیں اور یہ سب صرف اپنے سکون کے لئے کیا ہے اور ان کے سکون کا واہی طریقہ شریفہ کی رضایت ہے اس وقت شریفہ صاحبہ کی حالت کے لئے یہ بات مناسب نہیں اجازت دیں آپریشن ختم ہونے کے بعد چلیں گے حاجی فتح کیلئے اس سے معافی طلب کریں گے رسول صاحب میں اس وقت یہ بات کہنا نہیں چاہتا لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپریشن کے درمیان شریفہ صاحبہ کو کچھ ہو گیا تو اس وقت معافی طلب کرنے کا موقع بھی نہیں بھی اور اس کے علاوہ ارے بھئی حاجی فتح سوراب کے والد ہیں کیا سوراب کا حق نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے وہ اپنے والد کو پہشانے نہیں جانتا میں آپ سے کیا بتاؤں شریفہ صاحبہ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے میں نے بھی وعدہ کیا ہے کہ یہ رات سوراب سے چھپاؤں گا اب میں کیا کروں آپ کیا کرنا چاہئے سادی صاحب ٹھیک ہے آپ جا کر شریفہ صاحبہ سے پوری بات بتا دیئے انہی کو فیصلہ کرنے دیجئے کہ سوراب سے کہنا چاہئے یا نہیں لیکن یہ کہیے گا فتح کو معاف کر دیں کہیے یہ قلب جو مل رہا ہے وہ ان کے شوہر کا ہے کہیے خدا نے ایک ذریعہ فراہم کیا ہے کہ یہ قلب ان کو مل سکے اور شاید اس طرح ان کا دل بھی پکھل جائے اور حاجی فتح کو معاف کر دیں دکٹر سفری سی سی اوارڈ دکٹر سفری سی سی اوارڈ دکٹر سفری سی سی اوارڈ آرے کیا وقت آگیا ہے جب تک آپشن ٹیم تیار ہو رہی ہے ان کو آپشن تھیٹر لے جانا پڑے گا آپ لوگ بھی ذہمت کیجئے کمی سے باہر تشرف رکھیں یہاں الاؤ نہیں ہے اب جائیے اپنے آپ کو پریسان نہ کرو میری جان سیما بیٹا جاؤ سب کوئی گھٹا کرو چلتے ہیں جی ٹھیک ہے بیٹا پریسان نہ ہو مجھے لینے آئے ہیں مجھے لینے مجھے لینے مجھے لینے بیٹا کہا ہو منوجرد کہا ہو کیا مطلب ستاروں کو لے کے گھر گیا تھا باو جان ختم ہو گیا چلو ٹھیک ہے کبھی نہیں تھے کبھی نہیں تھے کبھی نہیں تھے تو دکٹر سفری سی سی اوارڈ دکٹر سفری سی سی اوارڈ انا للہ و انا الہ راجعہ اسے لینے آئے ہیں اسٹریس تو نہیں ہے امی میں نے خود کو خدا کیا حوالہ کیا ہے جیسے اس کی مرضی ہو اگر میں مر گئے ارے امی یہ سب باتیں آپ نے پھر شروع کر دی اچھا وہ رسول صاحب کہا ہے رسول صاحب یہی پر ہے سلام علیکم سلام علیکم کہا تھے آپ ادھر ہی تھا دیکھو بیٹھا سوراب میں ایک منٹ شریفہ صاحبہ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس وقت تو ہو نہیں سکتا آپ اپریشن تھیٹر لے جا رہے ہیں ہاں سب ٹھیک ہے اجازت دیجئے گا ایک منٹ کے لیے صرف ایک منٹ سوراب میاں لیکن رسول صاحب کیا کچھ ہوا ہے خیریت تو ہے نہیں کچھ نہیں ہوا تھوڑا سا واقع مجھے دی لیکن ایک منٹ تھوڑا سا واقع مجھے دی میڈم ماف کیجئے گا ایک منٹ پر شریف لائیں گی ماف کیجئے گا کیا ہوا شریفہ صاحبہ شریفہ جی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے لیکن وعدہ کیجئے کل کی طرح طبیعت خراب نہ کیجئے گا آپ تو اور مجھے ڈڑا رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے بس ایک ایک مسئلہ ہے جو آپ کو بتانا ضروری ہے کیسا مسئلہ آپ کے آپ کے شوہر فتح سلطانی کے بارے میں فتح سلطانی آپ کو کیسے پتا چلا رسول صاحب آپ نے تیجوری کھول لیا کیا مجبور تھا چونکہ ایک بات سے مطمئن ہونا تھا کس بات سے کہ میں نے آپ سے جھوٹ تو نہیں کہا ہے آپ سے امید نہیں تھی میں نے وسیعت کی تھی وہ جس کا جس کا خلب آپ کے سینے میں دھڑکنے والا ہے وہ حاجی فتح سلطانی کا ہے فتح سلطانی خدا کے باتے خدا کے باتے پریشان نہ ہوں شریفہ جی نہیں نہیں مجھے لگن نہیں ہے ناممکن ہے ناممکن ہے ہاں میں ہی ہوں فتح ہاں شریفہ جی ان کا نام حاجی فتح سلطانی ہے دونوں بچوں اور صادق ان کے سالے صاحب کو بھی خبر ہے میرے پاس آئی تھی شاناختی کاٹ کے ساتھ میں نے بھی شاناختی کاٹ دیکھا ہے آپ کا نام بھی اس میں لکھا ہوا تھا شریفہ سلطانی ہے نا نہیں ناممکن ہے ناممکن ہے اصل میں مجھے بھی یقین نہیں ہوا تھا سوچا شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اتنے میں صادق نہیں یہ یہ مجھے دکھایا دیکھئے آپ کے مہر کی طرح ہے اس لئے مجبور ہو کر آپ کا شاناختی کاٹ دیکھنا پڑا تاکہ مجھے بھی یقین ہو جائے کہ جس کا قلب آپ کو ملنے والا ہے کیا وہ سوراپ کے بابا کا ہے کہ نہیں تو حاجی فتہ کا دل ہے میرا قلب ہے جس نے تمہارا دل توڑا جی ہاں امید ہے مجھے معاف کر دوگی جس کا قلب آپ کے ملنے والا ہے فتہ کا ہے سوراپ کے باب کا آپ نے سوراپ سے تو نہیں کہا نہیں پہلے مطمئن ہونا چاہتا تھا پھر سیدھا آپ کے پاس چلایا لیکن یہ بات سوراپ کو جاننا چاہیے جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک نہیں مت بتائیے گا اگر وہ اس وقت جان جائے تو مجھے معاف نہیں کرے گا لیکن اب حالات بدل چکے ہیں جب تک اس کے بعد موقع ہے تو اپنے باپ سے ملنا چاہیے آپ نے بھی تو کہا تھا اسے حقیقت بتانے چاہیے اگر اپنے باپ کو دوننا چاہتا ہے تو یہ یہ آخری موقع ہے نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں جانا چاہیے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا رسول صاحب قسم کھائیے ملتی کی روح کی قسم کھائیے ایک منٹ میری بات سنوئے خدا کے واسطے اگر سوراپ کو بعد میں اس کی اطلاع ملے تو زیادہ ناراض ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ صادق نے بات مجھ سے کہی ہے کہ حاجی نے وسیعت کی ہے کسی بھی صورت آپ کو ڈھوننا ہوگا اور انہیں معاف کرنے کی گزارش کی جائے یقین کیجئے خدا کی قسم یہ سب اسی کی مسئلیت ہے خدا کی قسم ورنہ وہ کہاں سے جانتے ہوں گے کہ آپ کون ہیں کہاں ہیں ان کو تو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ حاجی پہلے تشاری شدہ تھے معافی کی بات تو بالکل نہ کیجئے گا وہ بے بروسل تھا وہ بچا تو مر کیا ہے اب اس دنیا میں نہیں ہے آپ بھی اسے معاف کر دیں خاص طور سے آپ جب ان کا خلق آپ کو ملنے والا ہے نہیں رسول صاحب ایسے بات بھی نہ کیجئے مجھے اس کے دل کی ضرورت نہیں ہے میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی شریفہ صاحب آپ یہ کیسے بات کر رہی ہیں رسول صاحب میں نے آپ کو عصم ملائی ہے نہ اب اس کی بات کیجئے اور نہ میری مخالفت شریفہ خدا کے واسطے تمہیں سہراب کا واسطہ انہیں خود راضی ہونا پڑے گا اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا